ہماری یوٹیوب چینل پر دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے پورا آٹا چکی کا سیٹ اپ لگانے میں کتنا خرچ آئے گا آپ ویڈیو کو لانچ تک دیکھیں ایک شوٹی شوٹی بعد آپ کو بتائی جائے گی اس ویڈیو میں دوستو آپ نے سیٹ اپ لگانا ہے جو میں نے لگا رکھا ہے اس میں پورا کتنا کھرچ آئے گا جس میں ایک ڈال چکی ہے ایک بلور ہے ایک مسالہ چکی ہے ایک 27 انساٹر چکی ہے اور اس کے ساتھ شافٹ ہے اور پولیس ہیں اور موٹر ہے اور یہ مجھلی کا کنیکشن وغیرہ کا سسٹم جو ہے جو سٹارٹر ہے اس کا اس کا جو سنٹی کپیسٹر ہے جو سبھی کچھ جو بھی ہوتا ہے اس میں میں سب کے بارے میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں ویڈیو میں بنے رہی ہے آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن ملتی رہے اور آپ جانکاری حاصل کرتے رہے کیونکہ اس میں ہم بہت سی جروری جانکاری ہیں جو ہم وہ شیئر کرتے ہیں تو دوستو شروع کرتے ہیں ساتھ سے پہلے ساتھ سے پہلے دوستو اس کی جو جگہ ہے وہ آپ نے نیسائیڈ کرنی ہے جو میری جتنی جگہ ہے یہ پندرہ بائی چوہویس ہے تو آپ اس سے ہو سکے تو زیادہ جگہ رینج کیجئے گا کیونکہ تھوڑی دکت آئیتی ہے اس میں سپیس کی تو اس کے بعد اگر چکی کی بات کی جائے تو جو ستائیس انچکی یہاں کو تیس سہ یار کے میں آپ مل جائے گی ٹھیک ہے اور جو ستائیس انچے چوبیس انچکی ہے یہاں آپ کو پچیس یار شبیس یار میں مل جائے گی اور جو بلو رو ہے آپ کو چالیس سہ یار میں مل جائے گا ٹھیک ہے آپ کو ٹو کا پوائنٹ بات بتا رہا ہوں ٹھیک ہے اس میں جو ہوتا ہے اپنا بلور اس میں آپ کو یہ ایک پائپ ملتی ہے ٹھیک یہ جو جاری پائپ ایک پائپ ملتی ہے یہ پائپ آپ کو الگ سے لینے پڑتی ہے یہ والی پائپ اور جو سپرنگ والی پائپ ہے وہ آپ کو الگ سے لینے پڑتی ہے اور اس کے بعد بات کرتے ہیں شافٹ کی شافٹ آپ کو 6-7 ہزار میں مل جائے گی اس کی بات کریں موٹر کی موٹر نہیں موٹر یہ 35-36 ہزار کی ہے دسہ اچ پی کی اگر آپ نے لینی ہے پندرہ اچ پی کی تو وہ آپ کو پچھ پن سے لے کے ساٹھ ہزار میں ملے گی ٹھیک ہے نہیں اگر سینگنٹ لینی ہے تو تیس ہزار میں آپ کو پندرہ اچ پی مل جائے گی اور ٹھارہ بیس ہزار میں دسہ اچ پی کی مل جائے گی آپ نے یاد رکھنا ہے آپ نے جو موٹر لینی ہے وہ نو سو ساٹھ ہر پیم کی لینی ہے اور اس کے بعد جاتی پٹے کی بات اگر اپنے پٹہ سینگنیڈ کہیں سے مل جائے پیور نائلن کا تو بہت اچھی بات ہے اگر نہیں ہے تو پھر آپ کو نیا لینا پڑے گا یہ مانکے چلیئے آپ کا پانچ یار کا خرچہ آرام سے ہو جائے گا اور پانچ یار میں آپ کی جو بیلٹس وغیرہ ہیں وہ بھی آ جائیں گی اور اس کے بعد بات کرتے ہیں مسالہ چکی کی اس کی جو موٹر ہے یہ آپ کو تین یار کے قریب 3500 کے قریب مل جائے گی سینگنیڈ دو ایچ بی کی اور اس کے بعد یہ چکی کی بات کریں سات یار کی چکی ہے سولہ انچ کی مسالے کے لیے اور دوستو اس کے بعد اگر بات کی جائے اس کی الیکٹرسٹی کی اس کے پنجاب میں تو ہمارے پنجاب میں تو جیسے الیکٹرسٹی کا کنیکشن لینے میں چالیس پچاس یار روپے خرچہ آ جاتا ہے تو میں پنجاب کی بات ہی کروں گا مجھے نہیں پتا آپ کے آپ کہاں سے سن رہے ہو ویڈیو کو اور آپ کو کتنا خرچہ آئے گا اس کے پارے میں کچھ نہیں بتا سکتا تو دوستو اپنے تھری فیس جو کنیکشن لینے اب کا ٹرانسفرمر الگ سے لگے گا ٹھیک ہے تو اس میں سب سے پہلے یہ سٹارٹر آیا جاتا ہے اس کی کوسٹ ہے سات یار روپے ٹھیک ہے پندرہ اچ پی کا ہے پندرہ اچ پی ہاں بیس اچ پی کا سوری یہ بیس اچ پی کا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو شنٹک پیسٹ لگے گا یہ شنٹک پیسٹ آپ مان لیجئے جو گریپ بغیرہ ہیں یہ شنٹک پانچ سو کے یہ مل جائیں گے لگ لگے آپ نے سو اپیر کے تریٹھ اپیر کے لینے سو اپیر کے لینے یہ آپ کی اچھا ہے اور اس کے بعد جو اس کا بوڑ کا بغیرہ بنوائی بغیرہ ہے الیکٹریشن کا ہے وہ چار پانچ یار پر خرچہ آپ کا مان کے چلیے وائرز بغیرہ کا ہو جائے گا اور دو یار کی آپ کی جو وائر ہے سٹارٹر سے نکل کر موٹر تک یاد چلی جاتی ہے اس کا خرچہ ہو جائے گا اگر بات کرے پولیس کی تو آپ کو پولیس ایک دو یار پچیسوں میں ٹھارہ سو میں آپ کو پولی مل جائے گی آپ کاؤنٹنگ کرتے جائیے کہ کتنے کتنے کا میں پرائز بتا رہا ہوں اتنا خرچہ آپ کا ہونے والا ہے آپ نے یہ کاؤنٹنگ آپ خود ہی کر لینا میں نہیں ایک ویڈیو لے کر رہا ہوں گا جہاں پہ آپ کو میں کوپی پہ سب ہی خرچے لیگ کر بتانے والا ہوں لیکن اس کے لئے تھوڑا ٹائم چاہیے تو ٹائم میرے پاس تھا نہیں تو میں نے بولا ڈریک ٹاپ کو بتا دیتا ہوں آپ کاؤنٹنگ خود کر کے کمنٹ میں یہ بتائیے گا کہ آپ کا کتنا خرچہ ٹوٹل ہو گیا اس میں اور اس کی فٹنگ کی بات کی جائے جب آٹا چاکی فٹنگ کرنی ہے تو اس کا مانک چلی دس ہیار پر خرچہ آپ کا ہوگا ہی ہوگا کم سے کم جب آپ کی سکی فٹنگ کرو گے کوئی شوٹی شوٹے خرچے بہت ہوتے جاتے ہیں میسری خرچہ لے جائے گا اس کے بعد یہ بیرنگ وغیر آئیں گے یہ لکڑ وغیر آئے گی یہ سیمنٹ وغیر آئے گا یہ نٹ وغیر آئیں گے یہ شوٹے شوٹے خرچے دیکھنے کو کم لگتے ہیں لیکن بہت زیادہ ہو جاتے ہیں دوستو اگر آپ نے آٹا چکی یہ بڑی خریدنی ہے کہ آپ یہ بول رہے ہیں یہ ریٹ میں بلور نہیں مل سکتا اور آٹا چکی نہیں مل سکتی تو جہاں سے میں نے لیے میرے پاس ان کا نمبر ہے تو میں آپ کا نمبر بھی اس ان کا دے دوں گا مسالہ چکی میں نے لوکل لیے یہ در سے یہ ان سے بھی بات کر لوں گا کہ اگر کسی نے مسالہ چکی لینے اس رینج میں مانکے چلیے ایک سال ہو گیا ایک یار مہنگی ہوگی ہوگی دو یار ہوگی ہوگی دس یار سے تو نیچے ہی ہے نا یہ اور یوٹیوب پہ کیا دکھا رہے ہیں بہت بڑی بڑے پرائز دکھا رہے ہیں پندرہ یار اٹھارہ یار بیس یار اتنی مہنگی نہیں ہے دوستو اور اس کی اگر بات کی جائے موٹر کی موٹر اپنے نو سو ساٹھ ہارپیم والی ہی لینی ہے اور اگر ایک سپیلر کی بات کی جائے تو آپ ایک بار ایک سپیلر کا شور دیجئے صرف میں آٹا چکی کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں ساتھ آٹھ ہیار کی کاؤنٹر شافٹ ہے اور پولیز بغیرہ پانچ ہیار کی ارام سے پڑ جاتی ہیں زیادہ ہی پڑیں گی کیونکہ میں نے جو اسمان لے کے آیا تھا پولیز اور شافٹ تو پچیس تیس یارپے کا خرچہ ہو گیا تھا تو اس کے بعد میرے پاس موٹر جو آٹا چکی ہے اس میں پہلے دوسری پولیز لگی ہوئی تھی بیٹھ والی میں نے یہ بھی چینج کروائی تھی تو اس لیے میرا خرچہ تھوڑا اور زیادہ ہو گیا تھا اس کی پائپس بغیرہ ہے پائپس آپ مان کے چلیئے دو یارپے تک آپ کا خرچہ آرام سے ہو جائے گا تو یہ تو صرف ایک سیٹ اپ ہے لگانے لگانے کا سیٹنگ کرنے کا خرچہ ہے اس کے بعد بھی منٹیننس کا خرچہ بہت زیادہ ہوتا رہتا ہے شوٹی شوٹی چیزیں جیسے آپ نے ویگنگ مشین لینی ہے ویگنگ مشین آپ کو سات یار سے کم نہیں ملے گی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ اگر سلائے مشین لیتے ہیں ہیار پندرہ سو کی وہ بھی مل جائے گی شوٹے شوٹے خرچے ملا کے آپ جب کاؤنٹ کرو گے نا سبھی میری ویڈیو کو پاؤز کر کے ریوائنڈ کر کے آپ دیکھئے میں نے کیا کیا رپرائز بتایا اس کو کاؤنٹنگ کر کے مجھے بتائیے کہ کتنا خرچہ ہو جائے گا آپ کو آپ کے پاس میں نے سب کچھ آپ کو بتا دیا اس سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہوتا ٹھیک ہے ابھی کوئی پرائز نہیں بتاتے یوٹیوبر کیوں نہیں بتاتے کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کام ہی نہیں کر رہے ہیں وہ یوٹیوبر ہے نا تو انہوں نے سے پرموشن کرنی ہوتی ہے ان کو پیسے مل جاتے ہیں کمیشن ملتا ہے مجھے کوئی کمیشن ہے آپ جہاں سے مرجی لے لو مجھے کوئی دکت نہیں ہے دوستو اگر ویڈیو اچھے لگے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے میں آپ کو گراؤنڈ فگر سے گراؤنڈ فگر سے آپ کے لئے ویڈیو لے کر رہا تھا ٹھیک ہے میں نے جو بتایا آپ کو اپنے ایکسپیرینس سے بتایا تو دوستو آپ نے جب بھی سٹارٹر لینا ہے آپ نے سٹارٹڈیلیٹا بڑا لینا ہے سمپل بڑا نہیں لینا ہے تو اس پہ بھی میں نے ویڈیو بنا رکھی ہے اور میں ایک بار اور ویڈیو بنا ہوں گا سٹارٹر پر کچھ لوگوں کو پتا نہیں چلتا کہ کون سٹارٹر لگائنا ہے وہ سمپل بڑا سٹارٹر لگا دیتے ہیں دوستو اور موٹر جو ہے کچھ میرے دوستوں نے کوششن کیا تھا کہ دو ایچ پی گریلو اس کو چلا سکتے یعنی چلا سکتے مسالہ مسالہ چکی کو لیکن میں بولوں گا نہیں چلا سکتے کیونکہ اس میں دو ایچ پی موٹر لگاؤکے آپ کا خرچہ بھی لینا بہت زیادہ بڑھ جائے گا تھری فیس پہ بہت زیادہ کم خرچہ آتا ہے ٹھیک ہے دوستو ویڈیو اچھے لگئے ویڈیو کو لائک جروع کیجئے